دو سو الیڈ ٹیسٹ میں قومی ٹیم کی ناقص کار کردگی پر رمیز راجہ برس پڑے دو سو الیڈ میں جاری دوسرے ٹیسٹ میٹ میں پاکستان کی بیٹنگ لائن ریت کی دوار ثابت ہوئی اور پوری پاکستانی ٹیم اسٹیلیا کی پانسو اٹھنوی کے جواب میں صرف تین سو دو رنز ہی بنانے میں کامیاب ہوئی دو سے جس میں یاسر شانے سینچری اور بابر آزم ستنوی رن کے ساتھ دوسرے نمبر پر مجود تھے دو سو ان کے علاوہ کوئی بھی خراری خاطر خواہ کار کردگی دکھانے میں کامیاب نہ ہو سکا دو سو تاہم دوسری ایننگ کے آگاز میں بھی پاکستانی بلے باز میوس کن کار کردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اب تک تین وکٹیں گوا چکے ہیں دو سو کومی ٹیم کی یہ حالت دیکھ کر رمیز راجہ سے بھی نہ رہا گیا دو سو انہوں نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کوچنگ سٹاف کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا دو سو رمیز راجہ کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ کرکٹ منیجمنٹ مارڈل کو فٹبال منیجمنٹ مارڈل کی طرز پر نہیں ہونا چاہیے تو رمیز راجہ نے پی سی بی کے کوچنگ سٹاف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پی در پی شکست یا پھر ایک سے دو مار کی بری کار کردگی کو کوچنگ سٹاف کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے دو سو واضح رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق کپتان میس بول حق کو کومی کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر مقرر کر رکھا ہے دو سو ورلڈ کپ کے بعد مکی آثر کو ہیڈ کوچ اور انزمام الحق کو چیف سیلیکٹر کے عوضے سے ہٹایا گیا تھا دو سو جس کے بعد یہ دونوں اہم عوضے میس بول حق کو دے دیے گے دو سو کہ ہم میس بول حق کو ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر کے عوضے سے ہٹانا چاہیے یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دو سو اگر آپ کا یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک زین ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی زین ٹی وی کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور سار میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں